اور اس چین کی بدولت آپ کا بھائی ساڑھے چھپی سال کی عمر میں کروڑ پتی بن گیا تھا ڈیئر فرنس اس پیزنس میں کون لوگ کامیاب ہوں گے اس پیزنس اس انڈسٹری میں کون لوگ کامیاب ہوں گے اس پیزنس میں کون لوگ محنت کریں گے جن کو بھوک ہوگی جو لوگ مجدور ہوں گے جو مجبور ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے ڈیئر فرنس یہاں پہ ایک بار اکبر کا دربار لگاوا تھا اکبر نے تالی ماری چھتی سو پکوان بنے ہوئے تھے اکبر نے تالی ماری سبھی لوگ کھانے لگے سبھی لوگ کھانے لگے بربل نہیں کھا رہے تھے اکبر نے بولا بربل تھاؤ کہتا نہیں مہاراج کاش وہ ہوتی تو کہتا ہے یار کمال کی بات کر رہے ہو روز بھابی جان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو آج ہمارے ساتھ کھالو کیا فرق پڑتا ہے بربل نے بولا نہیں مہاراج کاش وہ ہوتی تو اکبر نے تالی ماری سبھی نے کھانا بند کر دیا اکبر نے بولا یہ بتاؤ بربل کاش وہ ہوتی کیا کہتا مہراج کاش مجھے بھوک ہوتی تو اس بزنس کو بھی اس بزنس کو بھی وہی لوگ کامیاب کریں گے جو لوگ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہیں گے اس بزنس کو کون لوگ کریں گے جو اپنے خاندان کا نام روشن کرنا چاہیں گے اس بزنس کو کون لوگ کریں گے جو اپنے نام کا جھنڈا پورا ہندوستان میں نہیں ورلڈ میں گانا چاہیں گے وہ لوگ کریں گے اس بینس کو اس بینس کو وہ لوگ کریں گے اس بینس کو وہ لوگ کریں گے جو جورت مند ہوں گے اس بینس کو وہ لوگ کریں گے جو جتنی قسم کے ہوں گے اس بینس کو وہ لوگ کریں گے جو جنونی قسم کے ہوں گے وہ لوگ کریں گے اس بینس کو ماپ کرنا ماپ کرنا دوستو ماپ کرنا ان لوگوں کے چہرے نظر آجاتے ہیں سٹیج کے پرچندے کے بعد جو لوگ بولا کرتے تھے دیکھیں گے تیری آئی کی گڑی دیکھیں گے تُو بنے گا کروڑ پتی ہم لوگ چند دون لوگوں کی باتیں سن کے ہم اپنے ڈیسیزن چینج کر جاتے ہیں میرا ماما نہیں مانتا میری بوا نہیں مانتی میرا باپو نہیں مانتا میری بے بے نہیں مانتی ہیلو یہ سار نو ہیلو یہ سار نو یہ سار نو کیا سارے کام اپنے باپو سے پوچھ کے کرتے ہیں جتن پہلے دن دارو پی دی باپو کو پوچھ کے پی دی چونک پہ کھوڑی چھیڑی دی باپو کو پوچھ کے چھیڑی دی ارے جس کام سے خاندان کا نام خراب ہوتا ہے وہ بینہ پوچھے کر سکتے ہیں تو یہاں تو خاندان کا نام روشن ہوتا ہے ڈیئر بینٹ بینہ پوچھے کیوں نہیں کر سکتے تالیاں بجانیے تو تسلی سے بجانیے تو بیستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے